اسلام علیکم آج کی وڈیو میں مرگیوں کے چہرے پر نکلنے والے دانوں یعنی فالپاکس کے بارے میں بات ہوگی مرگیوں کو فالپاکس کی بیماری ہمیشہ ہوگی اگر مرگیوں کو فالپاکس کی ویکسین نہ کروائی جائے اگر ایک مرگی کو بھی دانیں نکلائیں یعنی فالپاکس ہو جائے تو اس سے یہ بیماری باقی تمام مرگیوں میں پھیل جاتی ہے سکرین پہ آپ کو مرگیاں دکھا رہا ہوں ان کی کلگی پہ دانیں بنے ہوئے ہیں فالپاکس ہوتا کیا ہے یہ چیچک ہوتا ہے چیچک دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو ڈرائیو فالپاکس اور دوسرے کا نام ہے جو ویٹ فالپاکس ڈرائیو فالپاکس میں مو کے باہر کی طرف یعنی کہ مرگی کی کلگی کے اوپر اور نیچے ویٹل کے اوپر دانیں بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ دانیں شروع میں پانی نمہ ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی رنگت جو ہے وہ پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہی دانیں کالے رنگت میں تبدیل ہو جاتے ہیں ان دانوں کی وجہ سے مرگیوں کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بخار کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ مرگیاں اپنا مو جو ہے وہ پروں کے اندر چھپا کے ایک جگہ پہ سائیڈ پہ ہو کے کھڑی رہتی ہیں سانس کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے مشکل سے سانس لے رہی ہوتی ہیں مو کھول کے سانس لے رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ مرگیاں کی جو خوراک ہیں وہ بھی پہلے کی نسبت کام کھاتی ہیں یہ بھی ڈرائی فالپاکس کی علامات ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں دوسرے نمبر پہ ہے جی ویٹ فالپاکس اس میں جو دانیں ہیں وہ مو کے باہر کی بجائے مو کے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں اندر کی طرف دانیں بننے سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ مرگیوں کی خوراک اور پانی کا ہوتا ہے کیونکہ مرگیاں مو کے اندر دانیں بننے کی وجہ سے خوراک اور پانی کی طرف نہیں آتی کیونکہ مرگیاں اپنے مو میں دانوں کی وجہ سے درد محسوس کر رہی ہوتی ہیں تکلیف میں ہوتی ہیں مرگیاں جس کے وجہ سے وہ کچھ بھی کھاتی ہیں یا پیتی ہیں تو ان کے مو سے کھانے کی نالی میں جاتے ہوئے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف سے تب ہی مرگیاں باہر نکلتی ہیں جب دانوں کا علاج کر کے ان کو ختم کیا جائے مرگیاں کو اس قسم کی بیماری سے بچانے کے لیے فالپوکس کی ویکسین لازمی کروایا کریں جو کہ تب کروائی جاتی ہے جب مرگیاں آٹھ سے نو ہفتوں کی عمر کی ہوتی ہیں یعنی کہ شروع میں جب آپ چوزن آتے ہیں اور وہ چوزن آٹھ سے نو ہفتوں کی ہو جائیں تب ان کو فالپوکس کی ویکسین لازمی کروائیں فالپوکس کی ویکسین مرگیوں کے پر میں انجیکشن لگا کے کی جاتی ہے اب اگر آپ نے ویکسین نہیں کروائی اور آپ کی مرگیوں کو فالپوکس کی بماری آ جائے یعنی کہ موں پہ دانے بننا شروع ہو جائیں تب آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس بماری کا علاج جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جب آپ کی مرگیوں کو فالپوکس ہو تو سب سے پہلے آپ نے مرگی کو بخار کم کرنا ہے مرگی کا کیونکہ جب بھی فالپوکس ہوگا تو ساتھ میں بخار لازمی ہوگا جو کہ فالپوکس کی وجہ سے ہوتا ہے بخار کو کم کرنے کے لئے کوئی بھی اچھا میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں آپ ایرینیک پیناڈول بروفین اس میں سے کوئی بھی سیرپ آپ جو آپ کو آسانی سے دستیاب ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے سستی قیمت پر آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے مرگیوں کو بخار والا سیرپ دینا ہے اس کی ڈوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس کو آپ نے پہلے تین دن تین ایک کے حساب سے چلانا ہے یعنی کہ تین سیسی کوئی بھی سیرپ ایرینیک بروفین یا پیناڈول میں سے کوئی ایک تین سیسی سیرپ اور ایک لیٹر تازہ ساف پانی دوسرے دن دو ایک کی ریشو سے یعنی دو سیسی سیرپ اور ایک لیٹر پانی تیسرے دن ایک ایک کی ریشو سے یعنی کہ ایک سیسی سیرپ اور ایک لیٹر پانی کے حساب سے جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ مرگیوں کا بخار کم ہو رہا ہے اور فال بکس یعنی کہ دانوں میں بھی کمی آ رہی ہے اور وہ واسطہ سے ٹھیک ہو رہے ہیں ویسے ویسے سیرپ یا میڈیسن کی دوز جو آپ ان کو استعمال کروارے ہیں مرگیوں کو وہ آپ نے کم کرتے جانا ہے یہ تھا علاج بخار کو کم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو مرگیوں کو دانیں نکلنے ہوئے ہیں ان کے اوپر میٹھا سوڈا یعنی کہ بیکنگ سوڈا کا پیسٹ بنا کے لگانا ہے پیسٹ بنانے کا طریقہ کر یہ ہے کہ ایک کپ پانی کا لے لیں اس میں ایک چمچ میٹھا سوڈا ڈالنا ہے اس کو آہستہ آہستہ سے مکس کر کے دوسرا چمچ میٹھا سوڈا ڈالیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے جب پیسٹ بن جائے تو پھر اپنی انگلی کی مدد سے یہ پیسٹ جو ہے وہ مرگی کے دانوں پہ لگائیں میٹھا سوڈا جو ہے اس کے علاوہ بھی بیشمار فائدے ہیں جس پہ ایک تفصیلن ویڈیو جو ہے وہ چینل پہ موجود ہے اس کا لنک بھی جو ہے وہ ڈسکرپشن پہ میں دے دوں گا وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ میٹھا سوڈا کی اور کیا کیا فائدے ہیں اور ہم اس کو کس کس بماری میں استعمال کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ آپ نے جی مرگیوں کو سانس اس کا مرگیوں کا سانس چیک کرنا ہے کہ مرگیاں سانس تو مشکل سے نہیں لے رہی یا مو کھول کے سانس تو نہیں لے رہی کہ فالپوکس کی وجہ سے مرگیوں کو سانس لینے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا اس مسئلے کے لیے آپ کوئی بھی میڈیسن جو کہ آپ کے پاس موجود ہو جو کہ سانس کے مسئلے سے مرگیوں کو باہر نکالے وہ بھی ساتھ مرگیوں کو دے سکتے ہیں اس مقصد کے لیے گریلو پہ مانے پہ آپ وینٹولین کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ تمام اقتماعت کرنے کے بعد لازمی بات ہے کہ مرگیوں کے فالپوکس یعنی کہ مرگیوں کے موں پہ جو دانے بنے ہیں ان میں کمی آنی چاہیے فالپوکس وائرل ڈزیز ہے جو کہ وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے اس سے نجات اسی صورت میں ممکن ہے کہ شروع میں فالپوکس کی ویکسین کروائی جائے ویکسین کے بعد مرگیوں کو ساب سترا محول فراہم کرنا ہے بائیو سیکیورٹی پہ آپ کا کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے باہر سے جو عام دروفت ہے باہر سے لوگوں کو کم سے کم آنے جانے کے اجازت دی جائے مرگی خانہ کے اندر فالپوکس مچھروں مکھیوں کی وجہ سے بھی پھیلتا ہے کیونکہ مچھر اور مکھیوں جو ہے وہ اس وائرس کا کیریئر ہوتی ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی سے اس وائرس کو پھیلاتی ہیں تو آپ نے مچھروں اور مکھیوں کو لازمی کنٹرول رب میں رکھنا ہے کوئی نہ کوئی اقتماعت لازمی کرنے ہیں مکھیوں اور مچھروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور مرگیوں کو فالپوکس ویکسین لازمی کروانی ہے اب بات کرتے ہیں جی فالپوکس کے علاج کی کہ کون سی عدویات استعمال کر کے مرگیوں کو فالپوکس کی بیماری سے بچایا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک کپ لے کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے سکرین پہ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں اس کے بعد پانی میں آپ نے مٹھا سوڈا مکس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے پانی اور مٹھا سوڈا کی مقدار اتنی رکھنی ہے کہ مکس کرنے کے بعد ہلکا سا گارہ پیسٹ بن جائے اس کے علاوہ بروفن ایرینک کا سیرپ لے لیں اور اس سیرپ کو تین سیسی ایک لٹر کے حساب سے مکس کریں یعنی کہ تین سیسی سیرپ اور ایک لٹر تازہ پانی پلاسٹر کے صاف برتن میں اچھی طرح مکس کریں گے اور وہ مرگیوں کو پینے کے لیے دیں اس کے بعد آپ نے متاثرہ مرگیوں کو پکڑ کے جن کے موں پہ دانے نکلے ہوئے ہیں ان کے موں پہ مٹھا سوڈا کا جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے کسی کپڑے روئی یا ٹیشو کی مدد سے اچھی طرح لگانا ہے مٹھا سوڈا کا پیسٹ لگانے کے دو دن کے بعد مرگیوں کے دانے میں واضح کمی ہونی چاہیے میں طریقہ کار آپ کو ساتھ ساتھ سکرین پر شیئر بھی کر رہا ہوں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ کس طرح سے جو آئیوہ آپ نے پیسٹ لگانا ہے مرگی کی کلگی کے اوپر اور مرگیوں کے دانے کے اوپر لگانا ہے متاثرہ مرگیوں کو فالپکس کی بیماری سے نکالنے کے لیے مٹھا سوڈا کا پیسٹ اور سیرپ کے استعمال کے ساتھ ساتھ مرگی کھانا کی بھی اچھی طرح اپنے صفائی کرنی ہے کسی بھی اچھے ڈس انفیکٹنٹ سے آپ نے مرگی کھانا کی جرہ سہیم کشی کرنی ہے اس مقصد کے لیے آپ ڈیٹول استعمال کر سکتے ہیں آپ پنکی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ورکونس بھی جرہ سہیم کشی کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں مٹھا سوڈا کا پیسٹ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ مرگی کے دانوں پر لگانا ہے یعنی کہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ لگانے کے بعد مرگیوں کو بروفن ملا پانی جو کہ کم از کم آٹھ گھنٹے کے لیے چلانا ہے اور پھر اگلے چوبیس گھنٹے کے بعد دوبارہ مٹھا سوڈا کا پیسٹ لگانا ہے اس عمل کو کم از کم تین دن کے لیے آپ نے جاری رکھنا ہے جو مرگیاں دوسری مرگیوں کی نسبت زیادہ متاثر نظر آئیں ان کو الگ کر لیں صاف ستری جگہ فراہم کریں ڈس انفیکٹ کریں اور کسی طریقہ کار کے تحت جو ہے وہ جو میں نے آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر بھی کیا ہے پہلے ویڈیو میں اس کے تحت اپنے علاج جو ہے اس کا جاری رکھنا ہے جو کہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کیا گیا ہے مرگیوں کے موں کو کھول کے بھی آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کہ موں کے اندر یا باہر دانے تو نہیں بننے ہوئے باہر دانے بننے کے ساتھ موں کے اندر بھی دانے تو نہیں بن گئے ہوئے کیونکہ جب موں کے اندر دانے بننے لگ جائیں گے تو مرگیوں کی خوراق کم ہو جاتی ہے اور جب مرگیوں کی خوراق کم ہو جاتی ہے تو ان کی قوت مدافع گرنا شروع ہو جاتی ہے اور جب مرگیوں کی قوت مدافع ایک دفعہ کم ہونا شروع ہو جائے سے بجایا جا سکے یہ تھی آج کی ویڈیو جی فال بوکس کے حوالے سے جو کہ آپ کے ساتھ تفصیلا شیئر کی گئی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند دائی ہو یا انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لی جیگا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تو تب تک کے لیے جی چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ